اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ان کو باؤنڈ کر دینا ان کے اوپر اجلت یہاں پہ بھی اس کا ہونا اور پھر کہہ دینا اور اپنا مائنڈ دے دینا کیا یہ انفلوئنس نہیں کرے گا اور کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ نہیں ہوتا جب بھی کسی بھی عدالت میں کیس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو ججز اہبان جو ہیں وہ مختلف آسپیکٹس پہ اپنی اوبزرویشن دیتے رہتے ہیں اور اس کا فیصلے سے تعلق نہیں ہوتا فیصلہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اوبزرویشن کشتی ہوتی ہیں اور اب ایونچولی جب فیصلہ آتا ہے تو اس سے مختلف ہوتا ہے یہاں پہ صورتحال یہ بھی دیکھئے نا ایک بات کو اگنور کر کے یہ باقی ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ فیصلہ ہوا کس طریقے سے ہے آپ دیکھیں کہ جس دن ان کی 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی چیئے من پی ٹی آئی کی وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ لسٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہمارا ہے اور ہماری ڈیفینس وٹنسز کی یہ لسٹ ہے اور یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ اگر ایکیوز نے اپنی لسٹ آف ڈیفینس وٹنسز دی ہو اور جج جو ہے وہ بغیر ان کو طلب کیے ہی ان کو خارج کر دے اس کا رائٹ ٹو ڈیفینس جو ہے اس کو جو ہے وہ ریفیوز کر دیا جائے تو یہ تو آرٹیکل ٹین اے آف تی کونسٹیوشن کے اگنسٹ ہے کہ فیر ٹرائل کا جو رائٹ ہے اس کا وہ اسے آپ نے اس کو محروم کر دیا جو بھی فیصلہ کرتے آپ وٹنسز آتی تھی ان کو اوپر ان کو بلانا تھا اس کو وہ اگر نہیں آئیں گی تو یہی سپریم کورٹ نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وٹنس نہیں آتی ہے ان کے کہنے پر تو وہ آپ عدالت بلا سکتی کسی کو بھی اختیار ہے فوجداری کیس کے اندر ان کو بقیدہ طور پر بلائے جا سکتا ہے اس کو گرفتار کر کے بھلا کے پیش کیا جا سکتا ہے اگر وہ آنے سے محترم ہو اور اگر امید ویسا جس کے اوپر الزام ہے وہ پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا حل ہے یعنی جیسے آدم امران چیئرمن پی ٹی آئے کے نا آنے کی وجہ سے پھر ان کے خلاف فیصلہ گیا نا آخر میں کیونکہ وہ تین بار ان کو بلائے گیا وہ نہیں آ رہے نہیں نہیں دیکھیں نا انہیں یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا انہوں نے تو لسٹ و وٹنسز کے اوپر وہ وہاں گئے اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کوٹ میں گئے ہائی کوٹ نے کہا کہ جی ابھی ہم فیصلہ نہیں دیتے ہیں آپ بتا دیں کہ یہ بحث ہوئی ہے اب یہ یہ بات پہلی بات آپ دیکھیں اوپر وہ اس کو خارج کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ وہاں سے اس ہائی کوٹ کا فیصلہ آنے دو کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم نے وہاں پہ بیعث کر دی ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوئے اور وہ کہہ رہے کہ نی جی ہم یہاں پہ آپ کا آپ کی بیعث میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو فیصلہ وہاں ہی سنا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا باؤنڈ تھا یا اتنی کمپلشن تھی جیسے مگر احمد عبیس اب کتنا کتنا عرصہ یہ کیس چلا ہے یا کوئی جج میں آپ کو بتا دو ایک بات جی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جج وہ سپریم کورٹ کا ہو ہائی کورٹ کا ہو یا لور کورٹ کا ہو اگر کوئی جج جو ہے وہ کسی observation سے بھی اگر influence ہو جاتا ہے کسی بات سے influence ہونے کی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ وہ influence ہو جائے گا یا ہو گیا تو میرے نظریک تو وہ جج کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے جج کا کام ہے کہ جو اس کے سامنے حقائق details آئی ہیں تسلی سے سنے پورا موقع دیں آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے مدویس اب بہرکل آپ کے بات سے بہرکل کوئی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے مگر آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا کیا یہ تاثر نہیں گیا کہ ایک ہی پارٹی کو سنا گیا ہے اور ایک ہی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک تاثر تو یہ بنا ہے بہرحال کہ کھڑی ہوئی انہوں نے دیکھئے نا ایک ایسی ایسی بات کے اوپر یہ انہوں نے اپنی آپیویشن ہی دی ہے وہ لسٹ آف ویٹنس اس کے اوپر دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو بالکل موقع بھی نہیں دیا وقت بھی نہیں دیا اور وہ خارج کر دی اور انہوں نے یہی بات کیے کہ تین آپ کو ایتنے موقع کون تھے تین اس کی ہیرنگ ہوئی کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں سوال یہ ہے کہ اس سے یہ کو انہوں نے کو فیصلہ تو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے یہ ہائی کورٹ ہی کرے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ سنیں گے فیصلہ نہیں دیا انہوں نے مگر فیصلے سے سر فیصلہ انہوں نے نہیں دیا مگر جو آج دیا اس کو فیصلے سے کسی صورت بھی آپ کم نہیں کہہ سکتے کہ آپ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ میں خیال ہے اتا تار سب آپ کیا جواب دیں گے مختصر جو سارے سوالات ہیں یہ اترازات ہیں جو احمد ویس سب اٹھا رہے ہیں یہ اترازات اپنی جگہ پہ بہت احم ہے سارے سوالات آج سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں اس کا موقع آنا تھا جب اسلامباد ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو موقع ملتا بات کرنے کا یہ تمام نقاط اپیل میں اٹھائے جانے ہیں اور وہ آلریڈی اپیل کے لئے فکسٹ ہیں سپریم کورٹ نے وکیل سفائی کے بحاف پہ آرگومنٹس دیتے ہوئے ہائی کورٹ کو آج ڈیریکشن دے دی ہے کہ آپ اس بندے کو ریلیوز کرتے ہیں مطلب دیکھیں نا ایک اس کا ٹائم تھا یہ آرگومنٹس دینے کا مگر کیونکہ سولہ ستمبر کو ریٹائرمنٹ ہے تو انہوں نے کہا میں جاتے جاتے رول آف لاو کی جگہ مدر ان لاو کر جاؤں یہ خیر یہ بہت سا جملہ ہے